بی بی سی اردو کے پرگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جامعی پلواما میں خودکش حملے کے بعد انڈیا کے کئی شہروں میں مقیم کشمیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا اور متعدد نقل مکانی پہ مجبور کسی اور کی گلتی کی سزا کسی اور کو دینا اس سے مل تو کچھ نہیں رہا ہے یہ تو جائز بھی نہیں ہے اگر اب کشمیری بچوں کو پڑھنے دیں گے آرام سے تب یہ تو کچھ اچھا نکلے گا بنگلدیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے قدیم اور تاریخی حصے میں لگی خوفنات آگ سے کم از کم ستر افراد ہلاک اور متعدد زخمی پاکستانی سپر لیگ پی ایس ایل کا ملہ شارجہ میں جا لگا کہ جہاں سے پاکستانی ٹیم اور شائقین کی بے شمار خوشگوار یادیں مابستہ ہیں انڈیا میں ان دنوں کشمیری طلبہ کو خوف کے سائے تلے رہنے اور دھمکیاں ملنے کی شکایات ہیں گزشتہ دنوں انڈیا کے زیر انسام کشمیر میں پلواما کے علاقے میں پیرا ملٹری فوج پر ہونے والے حملے کے بعد انڈیا میں غصے کا اظہار اور کشمیری طلبہ کے خلاف احتجاجات بھی ہوئے ہیں جمہو اور کشمین میں تعلیم و روزگار کے محدود ذرائع ہونے کے سبب بڑی تعداد میں کشمیری طلبہ انڈیا کے مختلف شہروں میں پڑھنے جاتے ہیں بی بی سی مراتھی سرویس کی حلیمہ قریشی نے پونے میں چند کشمیری طلبہ سے مل کر یہ جاننا چاہا کہ اس کشیدگی نے انہیں کس طرح متاثر کیا ہے اور کسی کے دل میں درد ہے لیکن کسی اور کی گوٹی کی سزا کسی اور کو دینا اس سے مل تو کچھ نہیں رہا ہے نا یہ تو جائز بھی نہیں ہے اگر اب کشمیری بچوں کو پڑھنے دیں گے آرام سے تب ہی تو کچھ اچھا نکلے گا جب آپ اچھی چیز کو سپورٹ کریں گے تو اچھا ہی آئے گا جو پلواما انسیڈنٹ ہوا وہ بہت انفورچنیٹ تھا اس میں بہت ساروں کی جانے گئی اور اس کے بعد کیا ہو گیا کہ کشمیری بچوں یا بزنسمنٹ جو تھے باہر اپنا کام کر رہے تھے تو کشمیر پہ تو پرائیویٹ سیکٹر کی بہت پرابلم ہے اس لئے اپنا روزگار کامانے کے لئے وہ بہار جا رہے ہیں وہاں پہ ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہم سب بھی یہاں پہ بہت نہیں پریشان تھے کہ ہمارے ساتھ بھی کہیں وہی ہیں ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے لیکن اس گر کے ماحول سے جب ہم باہر نکلے جو ہمارے اندر ہی پال رہا تھا ڈھر کا ماحول جب ہم اس سے باہر نکلے تو ایسا کچھ ہوا نہیں ہمارے ساتھ میں گارڈن نکلی تھی تو میں آدھے رستے سے واپس آئی کہ مجھے یہ سمجھیں گے کہ کشمیری ہے تو پیدا نہیں اٹھائے کر دیں گے پھر ہم ایک لیڈیز جیم میں جاتے ہیں تو میری سسٹر بول رہی ہے چھوٹی سسٹر دیدی ہم جائیں گے تو ہم کو ٹیڈمیل دے دیں گے کہ کیا کرنے کے لیے وہ بولیں گے کہ نئے نکلو واپس یہاں سے پر جب ہم گئے کچھ بھی نہیں تھا سب نے نومل بیہیو کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور یہاں سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم کشمیری ہے کہ سب تو سب کی نیچر میں زہرہ سب ہی چیندنی آئی اگر ہم چاہتے کہ ہم کشمیر کے باہر اگر کہ ہی رہنا چاہیں گے تو ہم پونہ میں ہی رہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ماحول ہر جگہ بنے جیسا پونے میں ماحول ہے تو سٹوڈنٹس ہر جگہ اچھی سے پڑھ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہاں پر پڑھنے آئے تو ان کو بس پڑھنے دیجئے اور اپنا کام کرنا ہے وہ جائیں گے واپس میرا تعلق کشمیر سے ہے میں گزشتہ پندرہ برسے پونے میں کام کر رہا ہوں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں خوف نہیں دکھ ہوتا ہے ایسا کیوں ہوا مہاراشت ایک اہم صوبہ ہے جہاں معاملات سلجے ہوئے ہیں یہاں آمن ہے ہمیں یہ بات پریشان کرتی ہے کہ جمہور کشمیر میں آخر اس طرح کے تشدد کے واقعات کیوں ہوتے ہیں پونے میں مقیم کشمیری طلبہ کی تاثرات تو آپ نے سنے لیکن انڈیا کے دیگر شہروں میں بھی ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ان کی مدد کے لئے متحرک سماڈی کار کنش شہلہ رشید اس وقت دلی سٹوڈیو سے براہ رافت ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں شہلہ صاحبہ آداب یہ بتائیے کہ انڈیا میں کشمیریوں کے لئے اس وقت حالات ہیں کیسے دیکھئے بہت سارے زلوں سے بہت سارے شہروں سے اس طرح کی اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں کہ کہیں پر مارپٹائی ہوئی ہو مارپٹائی کی انسیڈنٹس آپ سمجھ لیجئے ساتھ آٹھ ہیں لیکن جو میکسیمم انسیڈنٹس ہیں جو سب سے زیادہ انسیڈنٹس ہیں جو قریب بیس پچیز کے ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ ہوسٹلز میں ہوسٹلز کے بہار یا ہوسٹلز کے اندر پروٹیسٹ ہوئے ہیں کہ کشمیریوں کو بہار نکالو یہ لوگ انٹی نیشنل ہیں یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں کئی سارے ایسے واقعات میں جو ایک رول تھا فیس بک کمنٹس کا کہ کشمیری سٹوڈنٹس نے فیس بک پہ کچھ ایسا لکھا ہو اس طرح کے الزامات لگائے گئے لیکن کہیں پر تو یہ بھی نہیں تھا کہیں پر ہم نے سٹوڈنٹس سے بات کی کہیں پر ایسے بھی لوگ ہیں جن کا کوئی کانفلکٹ سے لینا دینا نہیں ہے ان کو کانفلکٹ ناریٹیو کی جانکاری نہیں ہے وہ ہندوستان کو اپنا دیش بانتے ہیں ان کو کوئی پروبلم نہیں ہے ان کو بھی ایسا بولا گیا ہے کہ آپ نے تو پاکستان کے جھوٹے الزامات کے اوپر لگائے گئے ہیں کہ یہ جی پاکستانی ہے یہ پرو پاکستانی ہے ان کو یہاں سے نکالو تو یہ میکسیمم انسیڈنٹس ہے تو شہلا آپ نے اور دیگر لوگوں نے سوشل بیڈیا پر مشکل میں گھرے کشمیریوں کو پناہ کی پیشکش کی تھی تو اس کے بعد خود آپ کے لیے رد اعمل کس قسم کا سامنے آیا دیکھیں میرے اوپر خود ایک ایف آئی آر کر دی ہے اتراخن پولیس نے اتراخن میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بی جی پی کی حکومت ہے اور وہ لوگ بجائے اس کے کہ سٹوڈنٹس کو سیف فیل کرایا جائے وہ لوگ جو جو لوگ اس آواز کو اٹھا رہے ہیں جو لوگ پرولم سالو کرنا چاہتے ان پر ایکشن لے رہے ہیں لیکن مجھے اس ٹائم فکر اس اف آئی آر کی نہیں ہے مجھے اس پر ٹائم ملا بھی نہیں ہے سوچنے کا کیونکہ ابھی تو ہم ڈسٹریس کالز ہی اٹھا رہے ہیں میں نے ایک گروپ بنا رکھا ہے سٹوڈنٹس کا جس میں پورے ملک بھر سے جو سٹوڈنس ہیں نہ صرف سٹوڈنٹس ہیں جو خود سٹوڈنٹس ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے ان سب کا ہم آپس میں رابطہ کرا رہے ہیں تاکہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ جہاں پر مقیم ہے وہی پر پولیس ان کی مدد کرے یعنی کہ ہم لوگ زیادہ زیادہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر سٹوڈنٹس پڑ رہے ہیں وہاں کی لوکل پولیس کو اکاؤنٹیبل ٹھہر آکے وہاں کی لوکل ایڈمنیسٹریشن کو انتظامیہ کو ریسپونسبل ٹھہر آکے ان کو وہی پہ سیف فیل کرایا جائے یہ ہم لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے شاہلا یہ اطلاعات ہے کہ بعض برادریاں ان کشمیریوں کی مدد کے لیے میدان میں اتر آئی ہیں اس کے کیا تفصیل ہے جو ایک خاص کر جو ایک ہائلائٹ کرنے لائک رول ہے وہ خالصہ ایڈ کا ہے اور نوٹ جسٹ خالصہ ایڈ اس کے علاوہ جو گردوارے ہیں جگہ جگہ انہوں نے کشمیریوں کو پناہ دی ہیں مطلب زیادہ ہمارے پاس انسیڈنٹس جو آ رہے تھے ہریانہ امبالا محالی چندگر مطلب محالی چندگر میں ہی آتا ہے تو اس یہ جو بیلٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس زیادہ انسیڈنٹس آ رہے تھے وہاں پہ گردواروں نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے ایک اور جگہ ہے راجستان وہاں پہ بھی بہت سارے کیسز آ رہے تھے لیکن راجستان کی جو پولیس ہے پولیس نے کافی اچھا رول کیا ہے مطلب پولیس نے جو ہے مجھے شہلا جی ایک اختصار بھی یہ بتائیے کہ اس صورتحال میں حکومت کیا مدد کر رہی ہے حکومت نے ایک اچھا جو کام کیا ہے جو ہوم منسٹر ہے راجنات سنگھ جی ان کی طرف سے ایک کلیر ڈیریکٹیف ساری پولیس فورسز کو گیا تھا کہ شانتی منٹین رکھے جس کی وجہ سے مطلب شکر ہے بہت بہت شکر ہے اللہ کہ کوئی بھی اس طرح سے انسیڈنٹ نہیں ہوا مطلب کسی کی جان نہیں گئی تو یہ this is one consolation that we can have کہ مطلب کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی لیکن آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں اور میں ایک دم اگزاجریٹ میں بڑا چڑھا کے نہیں بول رہی ہوں ہزاروں کی تعداد میں ایک پلائن ہوا ہے کشمیریوں کا جو گھٹوں میں اب جا رہے ہیں ٹرین فلائٹ روڈ جو ان کو مل رہا ہے وہ پکڑ کے سری نگر جا رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ جب یہ لوگ باہر جائیں گے جب یہ لوگ سری نگر واپس جائیں گے وہاں پہ وہاں پہ بھی محل بگڑ سکتا ہے شہلہ رشید صاحبہ بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی شکریہ اور اب ایک نظر دیگر عالمی خبروں پر بھی بنگلہ دیش کے دارہ لکومت ڈھاکہ کے ایک پرانے علاقے چوک بازار میں آتزدگی سے کم از کم اٹھتر افراد ہلاک ہو گئے ہیں گزشتہ رات آتزدگی کا آغاز چوک بازار کی ایک رہائشی عمارت میں عصفت ہوا جب اس کی پہلی منزل پر پڑے کیمیائی مادے نے آگ پکڑی ہلاک ہونے والوں کی بڑی تعداد ایک شادی کی تقریب میں شریک ہونے والے افراد پر مشتمل تھی تفصیل کے ساتھ سلیم قاضی آدھی رات کو جب مغلیہ دور کی رہائشی عمارتوں کے لیے مشہور چوک بازار میں آگ لگی تو درجنوں لوگ تنگ گلیوں میں ٹریفک کے درمیان پھنس کے رہ گئے کئی منزلوں پر مشتمل عمارت میں رہائشی فلیٹوں کے علاوہ کیمیکلز کا ایک گودام بھی تھا یہ علاقہ ڈھاکہ کا ایک گنجان آباد محلہ ہے جہاں بہت سی عمارتیں ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی ہیں تیس مختلف فائر برگریڈ سٹیشنوں سے امدادی کارکن جائے بکو پر پہنچ گئے لیکن عمارت میں پلاسٹیک اور پرفیومز سمیت دیگر انتہائی آتشگیر مادے کی موجودگی کی وجہ سے کارکنوں کو آگ پر کابو پانے میں شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑا آج صبح بھی سینکڑوں افراد ڈھاکہ میڈیکل کالج ہسپیٹل میں لائے جانے والے افراد میں اپنے عزیزوں کو تلاش کرتے رہے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا ہے کہ آگ لگی کیسے اور خدشہ ہے کہ ملبہ ہٹائے جانے کے بعد اس آتشگیر سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا پاکستان کے بعض علاقوں میں شدید بارشوں اور سہلاب سے کم از کم بارہ افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے نیشنل ڈیزاسٹرز مینجمنٹ آثورٹی کے مطابق جنوبی ذلیل لس بیلا بارشوں کے بائیس سہلابی پانی میں ڈھو گیا ہے جس میں تین افراد ہلاک اور دو سو کے قریب گھرانے متاثر ہوئے ہیں امریکی صدق دانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ چھوڑ کر شام جانے والی چوبیس سالہ خاتون کو واپس امریکہ نہیں آنے دیا جائے گا وہ یہ بات ہدا متانہ کے بارے میں کہہ رہے تھے جو بیس سال کی عمر میں امریکہ چھوڑ کر شام چلی گئی تھی سعودی عرب کے ولی اہد شہدادہ محمد بن سلمان پاکستان اور انڈیا کے دورے کے بعد اب چین پہنچے ہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اس دورے کے دوران چین کے صدق جی جن پنگ سے ملاقات کریں گے مبسرین کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان کا ایشیا کے تین ملکوں کا دورہ بینالقوامی سطح پر اپنی ساکھ بہتر بنانے کی کوشش ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے شل کر دیکھئے گا کام کرنے والی جاپانی ماں کی حکومت کس طرح حوصلہ افضائی کر رہی ہے اور شاجہ کرکٹ سٹیڈیم کی تاریخ جس سے پاکستانی کرکٹ شاہدین کی بے شمار خوشگوار یادیں وابستہ ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدی جاپان میں ہنرمند افرادی قوت کی کمی ایک بڑا معاشی مسئلہ ہے اور حکومت اس کے حل کے طور پر خواتین اور ماں کو لیبا مارکٹ میں زیادہ سے زیادہ شامل کرنے کے لئے ویمین آمکس نامی پولیسی پر عمل کر رہی ہے لیکن اس پولیسی پر عمل درامت میں ایک بڑی رکاوٹ کم عمر بچوں کی ماں کے لئے چائل کیر کی سہولیات کی عدم موجودگی ہے مگر اب بعض ادارے خود یہ سہولیات فرام کر کے ہنرمند خواتین کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں کہ پرانی ملازمت جاری رکھیں تفصیل کے ساتھ سمرہ فاطمہ کام کرنے والے والدائن کے لئے لائن دوستانہ ماحول کی شہرت رکھتی ہے اور اس کے ملازمین کی عوصت عمر چونتیس برس ہے جن میں سے آدھی خواتین ہیں مزید خواتین کو راغب کرنے اور روکنے کے لئے لائن نے اپنے آفس میں ہی بچوں کے لئے نرسری بھی قائم کر دی ہے اٹیس برس کی چہاروسو گیما پانچ سال سے لائن کے ساتھ ہیں اور دو سال پہلے اپنے بیٹے رکیو کی پیدائش پر وہ اپنا کریئر ختم نہیں کرنا چاہ رہی تھی لائن کی نرسری کو کمپنی سے خاصی مالی مدد دی جاتی ہے اور یہ آفس اوقات سے بھی زیادہ صبح نو بجے سے رات نو بجے تک کھلی رہتی ہے اس سے چہاروسو گیما کو اپنے بچے کی دیکھ پھال میں بہت مدد ملی میں جب نوکری پر واپس آئی تو رکیو صرف چھے ماہ کا تھا اور میں اسے اپنا دودھ ہی دے رہی تھی اس کا نشلی منزل پر ہونا بڑی سہولت ہے کیونکہ میں تو دن میں کئی بار اسے دیکھنے اور دودھ پلانے آ جاتی ہوں جاپانی وزیراعظم شنزو آبے نے خواتین کی حوصلہ افضائے کی ویمنومکس کی اپنی پولیسی کے تحت خواتین کی ملازمت کو ترجیح بنایا ہوا ہے وہ آلہ عہدوں پر بھی زیادہ خواتین کو چاہتے ہیں لیکن تبدیلی بہت آہستہ ہے دوسری جانب کام کرنے والی ماں کی تعداد بڑھنے سے بچوں کی دیکھ بھال کی سہولیات کی قلت کا مسئلہ بھی سامنے آیا ہے سوگیما کے لیے ایک اور مصروف دن ختم ہوا اور وہ رکیو کو سات بجے شام واپس لینے آئی ہیں رکیو کی پیدائش سے پہلے بہت سے دوسرے ملازمین کی طرح وہ بھی طویل وقت تک دفتر میں رہتی تھی پر اب لائن نے انہیں آسان اوقات کار کی سہولت دی ہے گو کی جاپانی ادارے اسی سمت بڑھ رہے ہیں لیکن افرادی قوت کی قلت کے باوجود بہت سی جاپانی خواتین کو اب بھی چہاروسو گیما جیسے چیلنجز ہی درپیش ہیں شارجہ کرکٹ سٹیڈیم کی ایک تاریخی حصیت ہے جس کا اپنا ہی سہر ہے اس سٹیڈیم کو سب سے زیادہ ون ڈے انٹرنیشنل میچوں کی مذبانی کا منفرد عزاز حاصل ہے پاکستانی کرکٹرز گزشتہ انتالیس سال سے اپنی امدہ کارکردگی سے یہاں شائقین کو مسور کرتے رہے ہیں اور خاک کرکٹرز ہوں یہ شائقین سب کے لیے شارجہ ایک پسند دیدہ گراؤن رہا ہے شارجہ سے عبد الرشید شکور کی ریپورٹ پاکستان میں غیر ملکی ٹیموں کے نا آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو شارجہ وہ پہلا اسٹیڈیم تھا جس نے پاکستان کے بینل اقوامی میچوں کی میزبانی شروع کی شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم ہمیشہ سے پاکستانی کرکٹرز کے دلوں کے بہت قریب رہا ہے عاقیب جاویت نے اسی میدان میں بھارت کے خلاف یادگار بالنگ کی ایک مرتبہ ہیٹ فریک سمیت سات وٹیں تو دوسری مرتبہ پانچ وٹیں مجھے بھی تک یاد ہے جب ہوتل میں مجھے صدو ملا تو مجھے کہتا ہے کہ اس دفعہ اب کیا کروگے یہ کہاں سے لے گیا آگے ہو تم ٹیم اب بتائے اب کیا کروگے اب تو تمہیں مار پڑی پڑے تو میں نے کہا یار پتہ نہیں سارے بیمار ہیں انفٹ ہیں تو یہی ملیں اب کیا کر سکتے ہیں میں کہے لیکن ابھی میچ نہیں ہوا وقار یونوس کی بھی شاجہ پرکٹ سٹیڈیم سے جذباتی وابستگی رہی ہے انہیں وہ وقت بھی یاد ہے جب ایک عام تماشائی کی حیثیت سے وہ اس سٹیڈیم میں آیا کرتے تھے بہت ساری وابستگی ہے اس سٹیڈیم کے ساتھ یہاں پہ آکے میچز دیکھا بھی کرتے تھے اور آکے پاکستان ٹیم کو چیئر بھی کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد فورشنٹلی آپرشنٹی ملی کہ پاکستان کھیلنے کی اور پھر انہیں پلئیئر کے ساتھ جیسے عمران خان ہو گئے مدسر نظر وغیرہ ان کے ساتھ کھیلنے کا بھی موقع ملا شارجہ کرکٹ سٹیڈیم نے دو نسلوں کا سفر تیہ کیا ہے شارجہ میں کرکٹ کو متعارف کرانے والے عبد الرحمن بخاطر ہیں اور اب کرکٹ کے معاملات ان کے بیٹے ولید بخاطر دیکھ رہے ہیں ہمارے گراؤنڈزمن جو بہت محنت کرتے اس گراؤنڈ اس ٹرف کو پرپیر کرنے کے لیے ایوریونس ہاپی ٹیمز ہاپی تو یہ ہمارے لئے ایک خوشی کے بات ہے شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں متعدد ریکارڈز قائم ہو چکے ہیں لیکن ایک ریکارڈ ایسا بھی ہے جس پر خود شارجہ کو فخر ہے شارجہ کو سب سے زیادہ ون ڈے انٹرنیشنل میچوں کی میزبانی کا منفرد عزاز بھی حاصل رہا ہے جسے گینیز بوک آف وارڈ ریکارڈ نے بھی تسلیم کیا ہے متحدہ رب امارات میں تماشائیوں کی غیر معمولی دلچسپی کے معاملے میں شارجہ سب سے مقبول سٹیڈیم رہا ہے دبائی اور ابو زہبی کے برعکس یہاں شائقین زیادہ تعداد اور پرجوش انداز میں دکھائی دیتے ہیں شارجہ اسیلف اس پاکستانی میرا اوریجنل پاکستان ہے پاکستانی کے لیے پرائیڈ فیل ہم نے بہت سارے پاکستانی میچ دیکھیں ایک ویل نونگ اور سٹیڈیم جس میں انٹرنیشنل کرکٹ ہو یا فرنچائز کرکٹ دیکھنے والوں کے لیے شارجہ ایک ایسا سہر قائم کر چکا ہے جس سے نکلنا آسان نہیں ہے عبد الرشید شکور بی بی سی نیوز شارجہ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ شفی نقی جامائی اس کے ساتھی سیربین اختتام کو پہنچا ہے لیکن پروگرام میں پیش ہونے بالے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پوری مجھے پوری ٹیم